ساہیوال میں بے گناہوں کو گولی مارنے کا حکم کس نے دیا 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا ساہیوال میں زیشان وار خلیل کی گاڑی پر سس پی سیٹیڈی جواز کمر کے حکم پر فائلنگ کی گئی خود بھی 45 منٹ بعد جائے وقوا پر پہنچے انہی کے حکمات پر لاشوں کو پولیس لائنز منتقل کیا گیا سیٹیڈی زیشان کو زندہ پکڑنا ہی نہیں چاہتی تھی پولیس افسران پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کوشن ساہیوال میں سیٹیڈی کے ہاتھوں قتل ہونے والے زیشان کے اہل خانہ کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا سینٹ کائم آ کمیٹی برائے داخلہ میں پیش کیا جائے گا ملکہ چیز کلیر ہے خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور اس ظلم میں جو شریک تھے ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا یہ عمران خان صاحب کا اور سزار عثمان بزدار صاحب کا اہد ہے اور ان کا وعدہ ہے پاکستانی کو وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ثابت ہو گیا زیشان دہشتگر تھا خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی سانہ حیث آئیوال پر مکمل انصاف ہوگا خاریا میں پولیس تشدد سے شہری جانبہاک لواہیکین کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج تھانے میں دھرناڈ ڈی پیو گجرات نے ایسے چو اور مہرر کو محطل کر دیا تحقیقاتی کمیٹی کائم غیر ملکی مالعاتی پیکجز سے ملکی معیشت سنبھلنے لگی سعودی عرب نے مزید ایک عرب ڈالر پاکستان کو منتقل کر دیئے سٹیٹ بینک کی درجمان کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے زخائر پندرہ ارہ پچیس کروڑ ڈالر سے پڑھ گئے ہیں نیشنل گریٹ سے سن اور بلوچستان کو بچھلی کی سپلائی بحال کراچی کے بیشتر علاقوں میں بھی بچھلی آگئی کرنگی بلدیا گزری دھابیچی حب شاہ فیصل قیوم آباد سید آباد گلشن فیڈرل بی ایریا کلیفٹن گھاروں میں بچھلی بحال سند اسیمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ ڈیسک بجائے بجھلی بہران کا بہاملہ بھی ایوان میں جا پہنچا وزیر طبانائی سینڈیم کے آپ کے خیتے ہیں انٹی ڈی سی بجھلی کا ترسیلی نظام نہیں سنبھال سکتی سینٹ سے وزیروں کی غیر حاصلی پر چیرمن سینٹ برہم اپوزیشن کا بھی ووک آؤٹ سادق سنزرانی نے وزیر آزم کو خط لکھنے کا کہہ دیا چیرمن سینٹ سادق سنزرانی کی اپوزیشن لیڈر شہباد شریف سے ملاقات صحت کے بارے میں دریافت کیا سیاسی صورتحال پر بھی مشاظت محمی اسیمبلی میں اسلامباد ہائی کورٹ ترمیمی بل دوہزار انیس قصرت رائے سے منظور بل کے تحت ججز کی تعداد چھے سے بڑھا کر نو کی جائے گی قانون سازی کے طریقہ کار پر نوید کمر کا احتجاد شاہد پاکان عباسی بولے ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت کیوں پہ شاہی صبحی کوٹے پر کیسے عمل درامت ہوگا اور پرائی منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر ایک بہت بڑا ویزا انیشیٹیو جو ہے وہ لیا گیا ہے ایک سو پچھتر ملکوں کو ای ویزا کی سہولت دے دی گئی ہے ایک سو پچھتر ملکوں کو پچاس ممالک کو ویزا آن آرائیول کی سہولت دے دی گئی ہے پاکستان سیاہوں کی جنت بن گیا پچاس ملکوں کو ویزا آن آرائیول کی سہولت دے رہے ہیں وزیر اطلاعات فواد چاہدی کی میڈیا سے گفتگو کہا افغانستان میں عمد کے لیے پوری دنیا امران خان کی طرف دیکھ رہی ہے اپوزیشن کو وزیر اعظم کا احترام کرنا ہوگا شاہد خاکان عباسی عربو کا کرزہ چھوڑ گئے مسلم لگ نون کے رہنما خاجہ آصیف کا کہنا ہے تحریک انصاف کی روایت ہے کہ گالی دو اور مشہور ہو جاؤ ٹویٹ کرنے والے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اگر یہ اس طرح دمکیا دیں گے تو ایسا نہیں چلے گا شاہد خاکان عباسی بولے ملکہ وزیرا سندھ اور بلوچستان میں خوش کسالی علمیہ بن چکی ہے سندھ میں چان لاکھ بیالیس ہزار تہزائیت خاندان متاثن ہیں وفاقی اتھارٹیز تعمل نہیں کر رہی ڈاپی چیئرمن سینٹ سلیم مانوی والا کا وزیراعظم عمران خان کو خط سابق حضیر اعظم نواز شریف کی سزا موطلی کی اپیل دھائی ہزار سزائے دضافی دستاویزاد بھی اسلامواد ہائی کورٹ میں جمع ٹوائل کورٹ میں پیش کیے گئے شواہد بھی شامل پنجاب اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کی منظوری دے دی اپوزیشن کو انیس قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمنشپ ملے گی وزیراعظم عمران خان تھا آج دورہ سندھ ملتوی اب اگلے مہ دورہ کریں گے وزیراعظم عمران خان کوٹ کی عمر کوٹ اور مدین جانا تھا کراسی تحریک انصاف کے ایم پی اے رمزان گھانچی پر فائرنگ کا مقدمہ درش اقدام قتل اور لڑائی جھگڑے کی دفات شامل یو سی چیئرمن سلمان سمرو اور بیٹا گرفتار آج دی نے ایس ایس پی سٹی سے ریپورٹ طلب کرنی پانی کے تنازع پر ایم پی اے کو گولیاں ماری گئیں تھیں تحریک انصاف کے روپنے سندھ سملیق پرم شیر زمان کا کہنا ہے ایم پی اے محفوظ نہیں تو عام آدمی کیا ہوگا ایم پی اے فردوس شمیم نے کہا ایسا نہ ہو کراچی میں پانی پر جنگیں شروع ہو جائیں وہ افر ایمیرجنسی کا اعلان کیا جائے شہر کراچی میں پانی پر جنگیں نہ شروع ہو جائیں کہ شہریوں کو پتا ہو کہ جتنا پانی بھی آ رہا ہے وہ منصفانہ طور سے ہو اور ساز طور پر وارٹر ایمیرجنسی ڈیکلیئر کیا ہے ایک واقعہ ہوا غلط ہوا کانونی طور پر جرم ہے اور جس طرح کی اف آئی آر کہی گئی وہ اف آئی آر درج ہوئی تین لوگ نومیلیٹ کیے گئے اتنے سے دو لوگ گرفتار ہو گئے اتراری گرفتار ہو لائے گا اس کے بعد تحقیقات ہوں گی یہ تحقیقات میں جہنے پرلیسی کے ساتھ جائز ان کا کیس بھونتا ہے اس کو تحقیقات کرے گی مطابق جو ذمہ داروں کو فضلہ لینے سے یہ سزا ملے گی سندھ کے وزیر سیدھ غنی کا کہنا ہے راک ہونے والا واقعہ افسوسناک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے واقعہ کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے ایف آئی آر درج ہو گئی تین ملزم گرفتار کیے گئے پانی کے ناجائز کنیکشن پر جھگڑا ہوا پہلی فروری سے لے کے تیس پر اٹھائیس فروری تک انشاءاللہ آپ مجھے ٹرین میں دیکھیں گے ہم کلینلی نس اور گرین نس کے لیے مہم چلانے جا رہے ہیں تمام سٹیشن کلین ہوگے میں نے قوم سے وعدہ کیا اس سال بیس ٹرینیں چلیں گی فریڈ کی یونی بک کا میں ریکارڈ توڑنے جا رہا ہوں پہلی فروری سے اٹھائیس فروری تک میں ٹرین میں ہی ساؤں گا وزیر ریلوی شیخ رشید کا یکم سے اٹھائیس فروری تک ٹرین میں رہنے کا اعلان کہتے ہیں گنیز بک او والڈ ریکارڈ میں نام درج کراؤں گا کراسی میں دوسری فریڈ ٹرین کا بھی افتتاح کر دیا بیس فریڈ ٹرین نے چلانے کا اندیا ریلوی ہیڈ پارٹر کراسی منتقل کرنے کی خوش خبری بھی سنا دی لاہار ہائی کورٹ نے عدالتی حکم ادولی پر جی ایم ریلوی افتاب اکبر کی گرفتاری کا حکم دے دیا قابل زمانت وارن گرفتاری جسٹس حجاد علی خان نے نظیم افتر کی درخواست پر حکم دیا کراسی کو رنگی زمان ٹاؤن میں سکول وین میں آگ لگ گئی تمام بچے محفوظ رہے ڈرائبر معمولی زخمی فائبر گیجر کے عملے نے کابو با لیا کراسی زلہ ملیر میں ائرپورٹ اور گڑاب کے علاقوں میں کامنگ آپریشن داخلی اور خارجی راستہ سیل گھر گھر تلاشی شاہ فیصل ٹاؤن میں بھی مشکوک افراد کی موجود کی کتلا پر کاروائی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھن چھائی رہی آج گلگت بلکستان میں بعض مقامات پر بارش پہاڑوں پر بھرف باری کا امکان کالام کا پارا منفی تیرہ مالم جبا قلات منفی سات کوٹا منفی چھے پارا چنار منفی چار مری راولا کوٹ میں منفی تین دکار بولٹن کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ صاحب وال میں بے گناہوں کو گولیاں کس کے حکم پر ماری گئیں بغیر سوچے سمجھے فائرنگ کرنے کا حکم کس نے دیا 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا فائرنگ کا حکم سس پی سی ٹی ڈی جواد کمر نے دیا یہ ہیں سس پی سی ٹی ڈی جواد کمر جنہوں نے صاحب وال میں بے گناہوں پر گولیاں چلانے کا حکم دیا موصوب خود واقعے کے 45 منٹ بعد جائے وخوا پر پہنچے سس پی جواد کمر جائے وخوا پر پہنچنے کے بعد کار سے سامان نکالتے رہے سامان نکالنے کی موبائل فوٹیج سے بھی تصدیق ہو گئی جواد کمر کے حکامات پر ہی لاشیں پولیس گاڑی میں رکھی گئیں جواد کمر نے لاشیں ہسپتال کی بجائے پولیس لائنز بھیجوانے کا حکم دیا میڈیا نے شور مچایا تو چھے گھنٹے بعد پولیس نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا حکومت نے سس پی سی ٹی ڈی کی آپریشن میں شمولیت کا معاملہ ہی گول کر ٹالا پولیس افسران پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے مطارق ہو گئے دیکھتے ہیں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے یا افسروں کا دباؤ کام کرتا ہے کہ بڑے جھوٹ جائیں گے اور چھوٹوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا سانہ سائے وال میں جامبہ کونے والوں کے اہلے خانہ کی پارلمنٹ ہاؤز آمد خلیل کا بھائی جمیل زیشان کی والدہ اور بھائی اتشام پارلمنٹ گیٹ پر دس منٹ کھڑے رہے پنجاب پولیس دس منٹ کے بعد زیشان اور خلیل کی فیاملی کو پارلمنٹ کے گیٹ سے واپس روانہ ہو گئی ہے اہم قبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ سانہ سائے وال میں جامبہ کونے والوں کے اہلے خانہ کی پارلمنٹ ہاؤز آمد تو ہوئی خلیل کا بھائی جمیل زیشان کی والدہ اور بھائی اتشام پارلمنٹ ہاؤز کے گیٹ پر دس منٹ کھڑے رہے پنجاب پولیس دس منٹ کے بعد زیشان اور خلیل کی فیاملیز کو پارلمنٹ کے گیٹ سے لے کر واپس روانہ ہو گئی